آؤ سناؤ تمہیں ایک کہانی جہاں کا تھراجہ وہاں کی دھرانی سنو چندہ سنو چندہ سنو چندہ آپ دونوں تو افتارے پہ گئی تھی نا ہاں واپس آگئے تمہیں کیا وہ آگا جی این اپی سہیلی کا گھر پورے نوٹ نازمہ بات پہ دھونڈا اور ملائی بہی مجبوراً افتاری سے پہلے واپس آنا پڑا آپ کی افتاری بھی کینسل ہو گئی گیا اور کچھ کا ہوا ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اس نکمے اور نکھٹو لڑک بار اوقات کیا ہے اس کی اس کے پاس ہے کہ باپ کے پیسوں میں راجی کرتا ہے صحیح کر رہا ہوں نا ہاں اچھا جی اسی کنگال منڈے کا میں نے نا آپ کو اسی طریق کو ویانہ کر کے دھانا تو میرا نام بھی شانہ نہیں اب ہماری طرف سے بھی انکاری سمجھیں لو جی اب یہاں بھی شہانہ والا نباں کٹا کھل گیا بھائی جان ہم نے ٹھیکا نہیں اٹھا رکھا آپ کی بیوی سے زلیل ہونے کا چلو بھائی اچھا ایک منٹ بھائی اہ ایک منٹ بلو یہ ٹریسے جا کے کس کے لیے لے جا رہی ہو آپ نے جمبی جی کے لیے مت کہا کرو جمبی دل کے سارے تار ہل جاتے میرے اچھا اور آپ جو بلو رانی کہتے تو جان ہی نکل جاتی ہے قسم سے آج کل شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ تم آگے شہانہ کی باتوں میں نہ توڑتا مانگی نہ ہاں فلحال اپنا روزہ تو نہ توڑے اب یہ افتار میں ٹائم ہے سواری سواری وہ جس باقی رو میں نے کیا تھا سواری آرے جمبی جی بس رہنے دے جس وقت رہنے کا وقت تھا نا تب تو آپ دہر کی اس چھانڑوں کے پاس چلے گئے انسانوں سے ہی غلطی ہوتی ہے نا ماف کر دو مجھے اسی کی سزا تو بھگد رہا ہوں آج کل اچھا چھوڑیں چلے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ مستقل میں آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہو ہاں یہ ٹھیک ہے موسیقی صدقے تمہاری دعاوں کے صدقے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر تو افتاری ہو رہا ہے وہ بھی اکھیلے اکھیلے آرے نائی نائی آپ کے آنے کے بعد سے تو یہاں پر پوری بارات آکے بیٹھ گئی ہے کیوں جمبی جی؟ آہا ہاں ہاں بلو جی بارات بھی آ جائے گا اس کا تم پہ کرنے کرو تو بس توڑا سا انتظار کرو آہ جلال بھائی اربیلا نام ہے اس کا غلبن میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو سو مرتبہ بتائے سو مرتبہ لیکن جو مزا اور مٹاس بلو میں ہے وہ اربیلا میں کدھر ہے ہم تو ابراراللہ کا سیڈی بھی لے کریں جس میں اس نے بار بار کھائے بلو 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 دکھر ہم نے تو وہ بھی لیا ہے اب تم کیا کرے گا آہا ماسوما کو پتا ہے یہ بات اب اس کو ذکر تم اس کو مت کر دے نا اور اس کو پتا ہوگا کہ جلال خان اس گھر کا اکلوتا دھماد ہے آہ بلو جی آپ ان کو بتاؤ نا کہ اکلوتے دھمادوں کو لوگ کیسے ٹریٹ کرتا ہے وہ جیسے ابراراللہ کہتا ہے وہ تیری نظر بلے ڈا ورگی سنوی ٹریٹ کر لے آرے آپ کہیں گے تو میں سپیشل کلاسز لے لوں گے لیکن فلحال آپ یہ شربت پکریں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے میں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور آپ آپ کو پیلاؤ تو پی لیں گے نا پی لیں گے نا بہتر آپ اندر اکیاتیوں چندہ ہو جائے گا نا شربت ہے جلال بھائی مجھے بھی اجازت ہے نا رامنے تم کو کیجا روکا جاؤ چلتا ہوں کیسے مرتے جہاں عورت جاتی اس کے پیچھے جاتا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ عورت کا پیچھے نہیں جاؤ عورت کو اپنے پیچھے آنے دو ہمارا تو روز ہے لیکن اس کو اپنے دل سے لگا کر رکھے گا یہ ہمارا پیلوچی نے دیا ہم کو جب وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تو تم اس سے سپر تستی بات کیوں کرنا چاہ رہے ہو یارک تو تم دونوں کی کچ پچ کے چکر میں فادو میں میری بینٹ بجھ رہی ہے اچھی خاصی دوستی دے ہماری اور آگے تم یہی کہنے والے ہوگے کہ ہماری بانڈک کتی اچھی تھی بات کیا ہو گیا اچھا تو ٹھیک ہے شریع اگر تمہیں اتنا بات کرنی کا شوق ہے تو جاؤ جا کر بیٹھ جاؤ سپر تستی ان کے ساتھ دو چاہے بس گالیاں دے گا سن لے نا تم اتمنان سے ٹھیک ہے جاؤ وہ کھاری لڑکی کو میں اکیلا چھوڑ کے جا سکتا ہوں کیا شکر ہے تمہیں تھوڑیا کھلا کر چھلو اور کرتے منحوس پرائیویسی کا ذکر تو ایسے کر رہا تھا جیسے افیر چل رہا ہو اس کا کنزا کے ساتھ ایسے بھی ارسل جیسے انہیں کمی لڑکوں کے لیے خاندان کی بچاری لڑکیوں کو ہی قربانی دینا پڑتی ہے ٹانگ پر ٹانگ رکھے تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے دوبائی میں شہری کا نہیں اس کا بزنس چل رہا ہو شکر ہے جان چھوڑ گئی اس لومڑی سے بلکہ اس مکار لومڑی سے پرنہ زندگی عذاب منا رکھی تھی بہت چلز کنزا کو بھی پتا چل جائے گی اس منحوس کی اوقات تمیز تو نام کی نہیں ہے اور ابھی بھی دوسرے ایسے بیٹھ کر گھوڑ رہا ہے جیسے نہ سالم ہی نکل جائے گا مجھے اس شہری بیفکوف کو اندازہ ہی نہیں کہ اس کی صورت میں جیا کو نا ایک قربانی کا بکرا مل چکا ہے جیسے استعمال کر کے وہ لندن پہنچ جائے گی اور پھر اسے کھڑے لان لگاتے گی س哥ین بیورک کو اندازہ ہمیں ارسال وہ نے بہت کے سن effectiveness مے شکر جائے بہت نکہ کام اسے ساکام harvesting ناکارہ اور کنگال لگتا ہوں بہتر بھی نہیں امین آپ کو جواب کرنے کی کیا زورت ہے آخر چمشیت مامو کا ماشاء اللہ سے اچھا بزنس چھو ہے اور وہ پھر آپ بھی سمبھالیں کے exactly thank you thank you very much بتا نہیں دوں کو سمجھ کیوں گا بیٹا بل پلیز سمجھا سمجھا کے تھا بلیار پلیز صرف بل پلیز کس نے دیا سامنے والی تیبل پر جو بیٹھے وئے تھے نا شاید شریار نام دیں گا انہوں نے بل پلیز thank you آہ اللہ کس مسیبت میں ڈال دیا اس چوٹکی بابا نے کس پرتل میں یہ پکیلے میں کس سے باتیں کر رہی ہیں ممتاز بیگم؟ دیواروں سے جیتے جاکتے ہیں لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کو دیواروں سے باتیں کرنے کی کیا عزود پڑ گئی؟ دیکھو شاہ جہان ہزار دفعہ منہ کیا ہے میرے معاملے میں ٹانگ مہ تڑایا کرو تو ہم نے کونسا تاج محل بنانے کے بارے میں آپ سے مشفرہ مانگ لیا؟ ممتاز محل شکل دیکھی اپنی ہر شاہ جہاں سے بہت اچھی ہے جس نے اپنی ممتاز بیگم کے لیے تاج محل بنوایا تھا فلحال اپنے آپ کو بے وقوب بنانا چھوڑے اور فرمائے کیسے آنا ہوا ہمارے کچن میں ہاں وہ اگر آپ کے ہاتھ کی بنیوی ایک پیالی مل جائے چاہے گی تو خدا کی تسم زندگی حسین ہو جائے گی کیسی رنگین باتیں کرتے ہو اپنی عمر دیکھیں یہ عمر ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی کبر میں پاؤں لٹک رہے بی جان تیل کی شیشی کا ہے کیوں بیٹا کیا ہو گیا تھوڑا سا مساج کرتے ہیں تماغ پھٹنا میرا اے بیٹا فضول باتیں سنو گے تو یہی ہوگا نا کیا بہا جاؤں آرام سے بیٹھو میں چائے بنا کر لاتی ہوں تیل بھی لگا دوں گے تمہیں جی اچھا وہ چائے کی پیاری بین کی لائچی بھی ایسی کہہ رہا تھا کیا ہوا اگر شیری نے بیٹھ کر بھی لیا تو ہوتا ہے کنزا ضرور اس جیہ کی بچی نے اس کو یہ کرنے کو کہا ہوگا اسے بہت لگتا ہوں ایک کنگا ہوں اب اگر جیہ نے کیا بھی دیا تو کیا حرج ہے آخر ہم کازنز ہیں کازنز ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے پیسوں کا تھپڑ مارکے جائے میرے موں پر ہوگا لینڈلوڈ بزنسمن اپنے گھر پہ لیکن اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ میرا بل دے کے جائے اچھا پریز چھوڑے اس بات کو چھوڑوں گا تو نہیں میں میں جا رہا ہوں ہوں یہ رومیو جولیٹ سے ملے گھر اپنے گھر ہاں اور اگر تم نے چلنا تو بتاؤ برنا میں تمہیں اممہ کے باس راپ کر دیتا ہوں امم جی پھر آپ مجھے ممائے جان کے پاس ہی چھوڑ دیں میں یہ نہیں چاہتی کہ ہم گھر جائیں اور پھر بابا نہ نکل دیں اپنے گھر آپ مجھے کافی فورس کر رہی تھی یہ بیگی ریٹرانت کامی ساہت بیٹھا ہے ساہت دیلر کرتے ہیں نہیں تینکیو tsunami میری اور کنزی کی پیویرچی دیسورگ جا بلکھر آپ کو بھی بھی بیویش کی آپ کو سکتاک کریں امانی جان روکنا چاہیے تھا نا آپ کو ارسل کو نا کیوں روکنا تھا میں نے ارسل کو چنگا ہے وہاں جا کے نا ان کی چنگی بستی کر کے آئے چھا خاصا ہنگامہ ہو جائے گا وہاں ہوتا ہے ہنگامہ تو ہو جائے یہ ذرا نیمہ نزاکت کو بھی تو پتا چلے نا ہٹے دال کپ آؤ بڑے آئے میرے پتر کو میرے مو پہ کنگال ہونے کتانے دیئے انہوں نے سچی میں انہوں نے ایسے کہا ہاں جی سچی میں کیا تھا نہ تو میں نے ایک گالت داس کڑوڑ پتی پیوکا کلم کلہ پتر ہے انہوں کی لوڑ پر یہ نوکری لبنے دی ہے لیکن شریک کا ہے نا تانے تو دینے تھے اچھا مانی جان آپ پریشان مت ہوئے میں ابھی امی کا فون کتی ہوں پوچھتی کہ ارسل آیا کی نہیں ہم جی کنزے بیٹا کیا ہوا سب ٹھیک امی وہ ارسل آیا ہے ابھی تک مجھے کیا پتا میں تو اپنے کبر میں بیٹھی ہوں چیک کیجئے گا پلیز وہ کافی غصے میں نکلیں یہاں سے خیر تو ہے کوئی اسے بات تو نہیں پتا چل دی ہے ہماری نہیں شیریار اور جیہ سے خفا ہیں اس لیے وہ یہاں سے گئے ہیں ان سے لڑنے کے لیے اوہو تو تمہیں کیا مسئلہ ہے خام خام ہے میرا دل دہلا کے رکھ دیا پاگل نہ ہو تو اچھا فیلال بھار جا کے دیکھیں کہ ہو کیا رہے ہوگی گل میں نے بڑی پوکھ لگی جائے وہ کدھر بریانی ملغوب باجہ تُو نے بنائی تھی جا لے کر آ اب سر میں ایسی خوشکی ہوگی تو سر میں درد تو ہونا ہی ہوا نا ابی جان شاہ نا کو تو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی سوائے لڑنے کے آہ تم مٹ بھی نا پہلے بیویوں کو سر پر چڑھا لیتے ہو باد میں کرتے ہو گلے شکو آہ ماہیں بھی تو بیا کے پھر پوچھتی ہی نہیں ہے بیٹوں کو اے ہم ذرا سی کوئی بات کرتے نا تو مو پھلا کے بیٹھ چھاتی ہوں اس لیے ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہے الگی رہیں تو بہتر اتاس خالہ سخرا چچی کا فون آیا ہے کوئی ایک سے اور سالو رجیہ کی شادی میں پاکستان آرہی ہیں کیا کاؤں آیا ہے کچھ نہ کہنا کچھ نہ کہنا کہیں ہو واقعی نہ آجا میں کرتی ہوں بات یہ یہ پکڑ اے ہی ہی ہاں ہلو ہلو بات تو سنو ہم کرنے آپ کے سر کی والش سارا درد شرد منٹوں میں بھاگ جائے گا واہ 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 رو تک آگئی تاثیر مسیحہی کی واہ واہ موسیقی یہ کیا ہو رہا ہے یہ 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 کیا بھے بھوت کی ہے کامیر کی سکھائی کماری ہمانے تمہیں اور آپ کو دادی نے یہ سب کچھ سکھایا ہے خواست پند کرو کیا کرلیں گا آج بتائی دیجے کیا کرلیں گا میں تمہارا مو توڑ دوں گا لے توڑے آج اپنی ایسرد بھی پوری کرلیں میرے تمہیں کامت تمہیں موسیقی 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 اببہ کیا ہوگا ہے اببہ اببہ تو جاؤ نہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ یہاں بھی کھڑے وہ کبھی لڑائی کر رہے تھے جاؤ فانی لے کر آئینا جمی جمی جی جمی جی جائے اببہ بی جان وہ کیا کہہ رہا ہے نزاکت کہاں رہ گیا ہے وہ بس تھوڑی تیر میں پہنچ رہا ہے ایک کار شاہ جہان لے گیا ہے ایک کار تمہارا باپ لے گیا اب تم ہی بتاؤ میں کس طرح سے جاؤں گی حد پتال حوصلہ حوصلہ رکھیں بی جان ابھی پس تھوڑی تیر میں آتے ہوگی کیسے حوصلہ رکھوں پتہ نہیں کس حال میں ہوگا میرا بچہ جمشید میں بات کر دیا بی جان دیکھ لے کام اس بلو شہزادی کے ایک تو پورے خاندان کو بلو فوبیا کیوں ہو گیا اب کیا ہوا ہے ماسوما وہ جلال کو لے کر نکل گئی حسپتال اور وہ بھی رکھشے پر تمہیں اعتراض جلال پر ہے یا رکھشے پر بی جان آپ کو بھی بتایا کس پر اعتراض ہے ایسے بھی کوئی ہیرے نہیں جڑے ہوئے تمہارے شوہر میں اور ویسے بھی تمہارے علاوہ سارے خاندان کی آنکھیں خراب نہیں ہیں ارے رکھشے والے بھائی زرد تیز چلاؤں نا بلو جی بلو جی ہے رکھشے پیجاس تو نہیں ہے نا بچے نا چمچے جی کی پڑی تنشن ہو رہی ہے تنشن مات بلو جی اس کو کچھ نہیں ہوگا وہ سخت جان ہے ڈیٹ اٹھی ہے وہ اب ٹھیک ہو جائے تو اب ہمارے دل پڑا چوتے اب تم پریشان ہوتے تو ہمکو بھی کچھ کچھ ہوتے ہم تم پریشان نہیں دیکھ سکتا وہ تم تو تے چلو پھیک چلو وہ گری سپیٹ پڑاو سپیٹ ہاں نہیں بی جان تمہاری تو شان گھڑتی ہے نا رکھشے میں جاتے ہوئے تو وہ چلی گے بی جان میں اچھے لوگوں کی رکھشے میں بیٹھے ہوئے تو یوں کہوں نا بلوں کی پیچھے کیوں پڑ گئی ہو اب لگتے بی جان بابا آگئے اچھا چلو تم بعد میں آجا نا نایما کے ساتھ چلو پیٹھا چلو پیٹھا موسیقی 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 کیا ہوا آگا جن کیا کہا ڈاکٹرز ہے مبارک ہو تمہارے باپ کو انجانہ کا ایجائے کا آیا ہے صرف تمہاری بجا سے انجانہ کا اٹھا ہے ایک بات میری کان کھول کے سویو اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا نہ تو میں تو میں سری زندگی معاف نہیں کروں گا اچھے بس مزاکت ایسی خوزل باتیں کرنے کے بات آگا جن آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے اسنی بتم ازی کی ہے اس نے اچھے بھائی تو میں پی مہ کو بتایا بی جن تو بتا دو جشن بنائیں بڑا شوق تھا کھبا ہو کے ایک جانے کا نا اب آپ زیاستی کر رہے ہیں چا 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 چھے اللہ اکھا جنین کھبا تین کے ٹھولے کو یہاں سے بھیجوائیں وانا مجھے اٹک آجائے گا آگا جن اب کیسی تبدیل ہے جن پیجی کی پتہ اتنی مشکل سے یہاں تک پہنچیں راستہ میں رکشاہ بھی خراب ہو گیا تھا نہیں بٹا وہ شید کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دکٹر ابھی ملدہ نہیں دے رہے کسی کو اس لئے یہاں پہ کول فائدہ نہیں ہے تم جلال کے ساتھ باپس ہے لیا ہاں اور جلال تمہیں دراؤں بات دو میری اپنی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے میں یہاں بھی آکے بیٹھوں گا کسی کو بیٹھن نہیں دینا میں آ رہا ہوں چیا کسی تب بیٹھے جنی جی کی ایک بات میری کان کھول کے سویو اگر میرے بھائی کو کچھ ہو آنا تو میں تمہیں سری زندگی معام دی کروں گا اور تب بڑہ کیوں بھائی ہے میری اپنی پینے ہیں سraumلما تک ہو بھی مطاق اپس بات اس طرح کے لازن تم سون可以 میں سمجھتی ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ پہلے جیسا نورمل ہو جائے گا چلتی سے چلتی سے پلیز اگرامو ٹھیک کرو اس شاہ جہان کا تو بس نہیں چلتا ہے کہ ہم سب کو اٹھا کے باہر بھینگتے ہس پتا کیوں کیا ہوا ہے بی جان تم ارسل کے ساتھ گھر جاؤ اور ماسومہ اور نیمہ کو منع کر دو یہاں آنے سے ڈاکٹر بڑا منا رہے ہیں اور سب سے زیادہ تو وہ شاہ جہان چودری بنا پھر رہا ہے جی بی جان جی بی جان اگر تم مناسب سمجھو تو اپنی ماں کو بھی بتا دو یہ ناؤں کے بعد میں کہتی پھرے کہ میرا شوہر بیمار تھا خاندان میں کسی نے مناسبی نہیں سمجھا کہ مجھے بھی بتایا جائے جی بی جان جی بی جان جی بی جان خاندان میں تو مجھے بی جان خاندان میں مجھے بھی کیاب près ہر چیزم ہر چیزم اگر چیزم تبور پہ رہا پہ رہا پہ رہا یہ بات تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ تم اس گھر کے واحد سمجھدار داما دو اب اگر یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور کو پتا چلی یا یہ بات گھر کی عورتوں تک پہنچی تمہاری خیر نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں یو کا نا ہم بلو جی کو اس نہیں بتائے گا کہ یہ جمشید کا بچہ ڈراما کر رہا ہے ہم تم کو بھی دو چار بوری باتیں بولے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم سچ بول رہا ہے پاس تم ہمارا ایکٹنگ دے گا میں جا کے ڈاکٹر کو سمجھا ہوں کیا بولنے ہیں اس نے ہمارا اللہ کی خدمت یہ ہی بہت ہے یہ بڑا چالو بڈا ہے بہت چالو کرتا کچھ ہے دکھاتا کچھ ہے اس کا اندر کچھ اور چلتا ہے موسیقی 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 ارسل کیا ہو گیا دیا با کی وجہ سے پریشن نہیں کیوں کیونکہ میں کونسا انسان ہوں مجھے کونسا دلک ہوتا ہے جیا میرے سینے میں دل نہیں ایک اینٹ پڑی ہے یہی سبشتہ نا تم لوگ سا کچھ بھی نہیں ہے کیوں کر رہے ہو ایسی باتیں اور کیسی باتیں کروں جیا تم نے چاچے جان کی باتیں نہیں سنی ارسل وہ دسٹرب میں ناتایا آپا کی وجہ سے وہ دسٹرب میں تو میں کیا خوش ہوں جیا میرے فادر ہے وہ ان سے زیادہ ٹینسو میں دیکھو ابھی میں صرف تمہیں اتنا کہ سکتی ہوں کہ اس وقت ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں نہیں آنے کیسے نننو یار کبھی وہ مجھے بیروزگاری کے تانے دیلتے ہیں کبھی بطمی دونے کے تانے دیلتے ہیں بتانی وہ چاہتے کیا مجھ سے یہ سارا پرانا اگریشن ہے جو ان کا ابھی نکل دیا مہا کندو بس آرہا ہوں یار گر اور اممہ کو کوئی تیار رہے ہونے کئی لے کر جانا ہے تم نے تایا باکر کیوں نہیں بتایا گھر جا کر بتاؤں گا ورنہ اممہ پورا گھر اٹھالیں کی ضرق ہے اچھا ارسل پلیز دیہان سے چلاو سب ٹھیک ہو جائے جتنا کچھ بگڑ چکایا نا جیہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا جب آپ کو گھر چکایا خود جان آجاز ہم اٹھا جانسے کہ اے جانسے کے لئے شکریہ اکھاچی نے ہمارے ساتھ اچھا نیکی ہے یہ کہاں کا دستور ہے کہاں کا شراپٹ ہے کہ انسان مریض کی تیمار تاری کے لیے اور اس کو چلو ہی در سنکل میں نے بھی نا کسم کھا دی جب تک جب شید جی تھی کہ گھر میں آتے ہیں یہی بیٹھی رہا ہوں اوپر نا زیب نیچ لاؤنج میں بیٹھی رہا ہوں ٹھیک ہے تو بس سمجھو ہم نے بھی کسم کھا دیا جب تک تو میدھر ہے ہم اس اسپطار اور اس کرسی سے ایک ہنچ میں نیچ لیں پسے آگا جی نے بڑی سیادتی کی ہے ہاں یہ آگا جی ہے نا یہ ہم کو پہلے دن سے آنکوں میں کٹکتا ہے اور ہم تم کو ایک بات بتائیں ایک بات کو ہم کو بالکل یقین ہے کس بات کو یہ لندن میں تو نمبر کام کرتا ہے تھب ہی تو اس کے پاس اتنا پیس ہے نہیں نہیں ہاں دی ایسے نہیں شکل سے تو جمشید علی بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ اپنے بچپن کا منگنی توڑ کر اس چلتی پرتی کیامت سے شادی کر لے گا اس چلتی پرتی کیامت نہیں نا جمشید جی کو اس حال پہ پہ پہنچا ہے میں چاہ رہا ہے ہاں 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 کھنا بیلو جی ہم اس سے بکلا لوں کیسا بکلا لوں ٹیکو شکل شید کو کوئی اس سے پہترات بھی ڈونک کر دیکھا ہو جب تک محبت کے درمیان جلسی میلسی نہیں ہوگی نا مزہ نہیں آئے گا سبندہ لاؤں گی کہاں سے اپنے دائمائن دیکھو تم کو نظر آجائے کوئی ملا؟ پہلے جمشید جی تو ٹھیک ہو جائے وہ اپنے رقیب کو دیکھ کر تو مردہ بھی کیابور سے اٹھ جاتا ہے یہ جمشید کس بلا کا نام ہے کیا واقعی ہوں کا نام بڑا شکست ہے وہ آزمای شرط ہے اگر مزا نہ ہے تو پیسے واقس ہمارے لئے خاص طور پر یہ سندڑی اعمل ہے ہمارے لئے تک آپ کیا کیوں رستے نہیں چاہرہ کر چاہو گا اممہ کے پاس لیکن افتاری کا ٹائم گوڑا رستے نہیں کرلو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں پتہ بھی ہے یہ بات کہ تمہیں باہر کا کھانا سوپ نہیں کرتا پھلنا مت یہی رہنا میں واپس آ رہنگی جلال اپنا فون کیوں نہیں اٹھا رہا جیا جب جیت کیسے ہیں اب کیا بتاؤں ان کی طریق کا اسیوں میں ہے اللہ خیر کرے کھو زیادہ سیریس مسلا تو نہیں یہ بات تو اب آپ آگا جی اور بابا سے پوچھیں انہوں نے مجھے تو گھر بھیجوا دیا بھی جان بھی رہی ہے جیت کیسے ہیں جیت کیسے ہیں جیت کیسے ہیں موسیقی موسیقی بات اسمان کیا ہے جو جب تم نے توڑا ہے کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لئے اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے ارسل تم یہاں کیا کر رہی ہو اندر نحیم آنٹی نے تمہیں ڈھونلے کے لئے باس تک ڈال دیاں سنو یہ تمہارے ہاتھ میں کیا کچھ نہیں کھا ہو اجیہ چمشیدر کی ایوزہ سب سائٹ ہو دونٹ وری ابھی آگا جی کی کول آئے تھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے آپ ادھر دیکھو میری طرف کوئی اور بات ہوئی ہے کیا جوٹ بول لیو نا تمہچا جی آپ بولو کچھ باتا نہیں باتا نہیں اور اس کی بیٹے کی شادی سر پر ہے اب اس کو واپس لانے کا ایک یہی طریقہ ہے تم اس حالت کو جتنا سنگین بنا سکتے ہو اتنا بنا دو بہت احسان ہوگا تمہارا فر گاڈ سیک یار یہی کام رہ گئے یہاں بوجھے یار دیکھ میاں بیوی کی صلاح کروانا بہت نیکی کا کام ہے اسی لیے تمہارے پاس بڑے مان کے ساتھ اس ہوسپیٹر میں لائے ہوں کیونکہ تم میرے دوستو یار اچھا چھا بول دوں گا جی جوٹ دوارے پر ہے روکر صاحب آخر کیا ہوا ہے جمشید کو آپ ملنہ ہی نہیں دے رہے کیا بجائے آپ کا پیچھنٹ آئی سی جو میں ہے اس لیے آپ دعا کریں ہاں موتاہ صاحب کرمت کرو میں ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اس مشکلوٹ میں ساتھ دینے کا آجا رو ماند یہاں بیٹھو رو ماند رو ماند ٹھیک ہو جائے رہزاں ہاں 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 کیوں آپ نے نہیں ملنے جانا ان سے ہے نہیں وہاں شہانہ بھابی تو تائیہ امہ کے آنے سے کیا ہوگا جیہاں میں نہیں چاہتی کوئی مزید تلق کلامی ہو کیونکہ انہوں نے تو اپنا مو بند رکھ رہا نہیں ہے لیکن امہ آپ کو جانا چاہیے تمہارے اببہ ہے نا وہاں پہ بس کافی ہے اگر انہوں نے اس بات کا عشو بنا لیا پھر تو بنائے ہیں جب سارے رشتے تعلق ختم کر دی ہیں تو جو مرضی بنائے ہمیں موسیقی امہ موسیقی سمجھاو کیوں گا میں بھابی جانا پریز سمجھو ہی ایوک موسیقی ایویں کیا سفالا جیب جیب جیسا ہم کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ملے گا امہ یہ باتیں گھر چونے سے پہلے سوچھ نی دی ہیں ہی رتیا کوئی تماشانہ لدھا چکا جاں نہیں کاری تماشانہ سر پھیک کپ انباد کے نکلی اپنے آشانے کو بچانے کے لیے نہیں وہ بلوں ماندری بنوس تول دے گئی میرا کارو جارنے پر چھڑ دے گا پچھا ہوں چھڑ دے گا ہاں وہ پچھڑ پر ہی آ پہ بھی پہنچ گئی ہے کون ہے بلو مانگی نوز نہیں نہیں مانگی خدا آدھا ہواستا ہے ہسپیٹل ایتھے نہیں نہیں آج دے میں پیسلا کر کے را مانگی بلو مجھے بڑی سک ٹنچن ہو رہی ہے کس بات بھی کوئی بھی نرس کوئی بھی کم آرڈر چمشید بھائی کو نہیں دیکھ رہا سب یہی کہہیں کہ دکٹر آدھل آئیں گے اور وہ دیکھیں گے بھائی جان کو ہاں تو وہ ہی دیکھیں گے میرا دوست ہے میرے بھتی جی کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دے گا تو کس کو دے گا ایسے کھڑا تم گھر جاؤ آرے کیسے چلا جاؤں جمشید بھائی کی طبعہ اتنی خراب ہے ہاں تو ابھی وہ آدھل نے بتایا ہے کہ اس کو انجکشن لگایا ہے نیت کا وہ آرام کر رہا ہے سو رہا ہے اور بیسے بھی تمہاری بھی جانا اور میں ہے نا یہاں گا تو میں باکی چلا جاؤں گا میں تو سوچ رہا تھا کہ دکٹر آدھل آتھل ہوں تو میں بھی چیک کر رہا ہوں نہیں جا تو میں بھی گھر جاؤں ابھی تم گھر جاؤں ابھی تم گھر جاؤں تو میں تمہیں فون کر دوں گا اچھے اب ضرور تو پھر مجھے بھلا لیجا آہاں آہاں ٹھیک نہ تم مجھے بتاؤ کہ تم جبشید کی پوپی کی بیٹی لگتی ہے یہاں پہ بھی پہنچ گئی موچ چکے کوپی کی نہ سہیں خالا کی تو ہونا ہائی اللہ جی اپنی شکل گھنکر یہاں سے ہے میں ہسپتالوں لاؤڈ بولنا نہیں چاہتی بنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آرے وہ تو واقعی تم سے برا کوئی نہیں ہے جاؤ تو آپ کو آئینہ دیکھیں آہاں ہائی میں نے اپنی شکل دیکھی ہوئی ہے تو تسے بہت زیادہ چی ہے آہ اس عمر میں عورتوں کو ایسی خوش فہمیا ہو جاتی تمہارا کو سوڑ رہی ہے کم از کم تمہاری طرح کی تو نہیں ہونا کہ دوسروں کے شہروں کے اوپر ڈورے ڈالتی پھروں میرے میاں کے پچھے پڑ گئی ہاتھوں گے بس کر دی بے جاؤں بس کر دی دماغ خراب ہو گیا ہے تمہاری ماں کا پاگل ہو گئی ہے ایسی عورتوں کی میاں کوئی تو اسے دل کے دورے پڑتی ہے نا کم از کم میرا شوہر ہے تو صحیح نا تیری طرح یہاں سے وہاں تو نہیں رڑکتی پھرتی تمت زیادتی تو اینو نے اپنے شہر جمشیہ جی کے ساعت کیا ہے ہلا؟ مرifice تو غال لڑا ڑھا اگر ہے یہ اتنا غلق بیانی سے کیوں کام لیا آپ نے پیچےی پڑ گئی دیا ہاتھوں کےں میرے یہی آسانت انکاتہ جانچوڑانے کا ایسا ایک بات ہے بلو جی tuneмы آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا اے وہ تو میں نے جمشید جی اور خالا کا لحاظ کر لیا بنا تیر کی طرح سیدھا کر دیتی میں اس کو بلو کو ایزی لوٹ تھوڑی ہاں ہم کو لگتا ہے یا تک کیا ہوگا آپ کے لیے چوز مکر چاہے پیسٹری تھوڑی دیر کے لیے چکو کے بیچو بات کسے کی نہیں ہے جیہ بات اس مان کی ہے جو تم نے توڑا ہے کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے اب ان چیزوں کی ضرورت بھی ان مو محبا کا قصہ سبھی کا تھا حصہ بھی چاندی کی گھڑیاں تھا سونے کا بڑا نظر لگ گئی جیسے اس دوستی کو تھا کٹا دیوانا تھے گھڑیاں دیوانی سونو چندہ سونو چندہ سونو چندہ سونو چندہ